جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں ہرے پاسپورٹ کی کبھی عزت نہیں ہوگی کیا قائد کا پاکستان دو کتاروں میں بٹ گئے؟ میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں ایسے دیکھیں نہیں؟ آپ دولا آپ دولا بیگرز کانٹ بی چوز اس پلیز انرسٹینڈ دیٹ آئی ایم ایف کے لون بھی ملے ورلڈ بینک کے بھی لون ملے اور ہمیں اس کا بہت پیسہ ملا ہم نے سیاہ کیا سفید کیا ہماری معیشت کو بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا اے ڈی بی کے بھی لون ملے آئی ڈی بی کے بھی لون ملے جن سے یہ ملک چلا جھوٹ نہیں میں بولوں گا آپ کا سارا داروں مدار ان دنیاوی سہاروں پر تھا اور آپ اپنی دنیا میں اپنی حیثیت بھولے ویٹھے گانا نہیں ہے کہ یہ مجھے خوشی ملی اتنی کی دل میں نہ سمائے تو دوستو شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں الحمدلللہ بھی لکھ دیا اس نے انشاءاللہ بھی لکھ دیا اس نے کیا کیا نہیں لکھا اس نے کیسے کیسے اللہ کا نام نہیں لیا مجھے جب پہلے میں نے اس کا ٹویٹ دیکھا الحمدللہ میں دل دوب گیا میں نے بولا انہوں نے کشمیر فتح تو نہیں کر لیا اور پاکستانیوں نے کہیں سبز ہلالی پرچم کہیں شرینگر میں تو نہیں لہرہ دیا پھر میں نے دیکھا بھی یہ تو لون مل گیا ان کو باپ بڑا نہ بھائیا سب سے بڑا روپہیا تو کیسے ہو کٹ کیٹس ای ہوپ اچھے ہوگے میں بھی اچھی ہوں ایک نئی تاجہ خبر نلے چھپرے بے روجگار بکھاری سالے پاکستان کو تین ارب ڈالر کا لون مل گیا لوگ پاگل ہو رہے ہیں لوگ مٹھائیاں اب تو ہم نے تیر مار لیا اب تو ہم نے مارکہ مار تو چلیے بکھاریوں کے مجھے لیتے ہیں بھگونا سریف کو بیک ملنے سے سب سے زیادہ دکت جلن یا کہلے چورنے کاٹ رہے ہیں تو وہ ہے ہندوستان سب سے زیادہ جسے برداشت نہیں نہ ہو رہی تھی جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی پیٹ میں تکلیف تھی در تھمرون اٹھ رہے تھے وہ یہ بھارتی اب یہ ہر جگہ ہندوستان نہیں ہوتا جیسے تھارے ماتے پر لکھیا ہے چیٹر میں مازرت چاہتی ہوں تو وہ ہے کٹورا خان آنند اٹھاتے ہیں کٹورا خان کی چلنگا جو ہاتھ پھلا کے بیکاریوں کی طرح دنیا میں ساری دنیا میں پھرے ہیں اب خود تو شرم نہیں آتی قوم کو بھی شرمندہ کروائیں ویسے کٹورا بابو اپنے دور میں بھیگ تو تم نے بھی مانگی تھی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں بیکاریوں کی طرح کبھی ادھر پیسے مانگ ہیں کبھی ادھر یہ وہ ہیں جو پیسے کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے جب اللہ نے تمہیں پر دیئے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی اچیویومنٹ ہے میں وہ اس واپس پاکستان کے خواب کی طرف لینا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں تھا یہ جب بند گیا پاکستان شباز شریف ہندوستان سے منتق کر رہے جی ہمارے سے بات چیت کر لیں ہمارے سے غلطیاں ہو گئی ہم نے کوئی تین جنگیں گرار کے مار کھا لی ہمیں خدا کے واسطے ہمارے سے بات کر دیں اور وہ کہہ داشت گدی پہلے ختم کر اور پھر بات کریں یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے جہاد لڑا ہوں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان نیازی عمران خان جیہادی بن گیا ہے کہ جو مرضی کر لیں میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ فالوپ بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس عید کی بدولت پاکستان ترقی کرے گا عید کی بدولت نہیں بھی کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آئیم ایف کے ساتھ پاکستان کے ڈیل بے اپنا کابشوں کے بعد وہ ایک منتقی انجام پر پہنچی سب کو دل کی اتھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شاباش آئیم ایف کے ساتھ نو مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا دب دیلی آگئی تو تین ارب ڈالر ان نو ماں میں پاکستان کو ملیں گے نو ماں کا کیا چکر ہے بے بچہ ہے کیا جو نو ماں کے بعد ہی بھار آئے گا بہتا ہے حرامی ہو ایسا اگڑار صاحب نے اور انگر ٹیم نے شبانہ روز محنت کی بھی کے لیے بھی محنت یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مازی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا آپ سب اس سے اچھی طرح آگا ہیں نہیں ہے آگا ایکسپلین کرو چائنہ والے بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پیسے دے پیسے دے دے وہ کہتے ہیں ہاں لے لے لیکن پھر اس کے بدلے میں بس فیملی شو ہے سمجھ جاؤ بات کو میں فرمسل صاحب انگر ٹیم کا اور انس سٹیٹس کے اچانک آپ کی گردن میں سریعہ گھس گیا اچھے وقت کے تو ہم سب ساتھی ہوتے ہیں برے وقت کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ اصل میں ساتھی ہوتا ہے سب دنیا بھی دو ساتھ چھوڑ گئے ارے دنیا کس کی ہے برا وقت آئے تو سایا ساتھ چھوڑ دیتا ہے پوچھنا چھوڑ دی ہمیں ہم نے کہا امہ امہ کر پیارے امہ امہ انہوں نے کہا جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی جب امہ کو تمہاری ضرورت تھی تم کہا تھے انہوں نے کہا میاں اب ہم تم سے ناراض ہو گئے اب تمہیں کچھ پیسے نہیں دیں گے چین کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں ان کو کہا نوک نوک انہوں نے کہا ہم نے کہا پاکستان انہوں نے کہا پاکستان ہو پہانوں سے زیادہ گہری سمندروں سے زیادہ اشارے آگے پیچھے ہو گئے ہوتیل میں ملاقات ہوئی تو اگلے دن مجھے اطلاع مل گئی کہ انہوں نے ایک بلین ڈالر کمٹ کر لیا ایسا کیا کام کیا تھا ہوتیل میں کہ اگلے دن ہی ایک بلین ڈالر مل گئے ہیں ہمیں بھی بتاؤ جرہ راج کیا ہے کہ سعودی عرب سے دو بلین ڈالر کو لانے میں ہمارے گونہ سریف کی فٹ کے فلوار ہو گئی تو یہ ہے اختصار کے ساتھ میں کہوں گا ٹیم ورک بھیق مانگنے کے لئے بھی ٹیم ورک ٹیم گھٹھت کی گئی واہ اسے کہتے ہیں ڈیڈیکیسن باقی کاموں کے لئے ٹیم نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا لیکن بھیق مانگنے کے لئے ٹیم انشاءاللہ ترقی ہمارا ہمارے قدم چھومے گی بھیق ملتے کونفیڈنس تو دیکھو پہلے کتنا لاچار اور بیوس فیل کر رہا تھا اور آپ دیکھو جیسے اس نے دنیا زیت لی پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح روکٹ کی طرح آگے جائے گا اور پھر ہماری سپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا انشاءاللہ بیٹا بھیق کے دم پر زیادہ اچھلتے نہیں ورنہا پیر میں موچ کی جگہ کئی اور بھی موچ آ جاتی ہے کوئی مقامے فقر نہیں ہے یہ فقر یا لما نہیں ہے یہ لما فکر ہی آیا ہمارے لیے یہ کوئی فکر نہیں کر رہا یہ جنتہ کا بے وکوف کاٹ رہا ہے جو یہ پیسے ملے ہیں آئی ایم ایف سے لندن میں جا کر ان سے چل کرے گا مرے گی کٹے گی چلے گی بیچاری پاکستانی آوام کیونکہ ٹیکس بڑھا دی جائیں گے مہنگا ہی بڑھا دی جائیں گی مرے گی مرے گی خدا کرے کی یہ آخری آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو آخری ہماری آئی ایم سے ڈیل ہو اور دوبارہ کبھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اب بھی گدار جنہ کے بنائے ہوئے گندگی کے ایسان فراموس پی ایم ہے آئی ایم ایف کو نہ تھنکس نہ شکریہ دیکھو دوبارہ نہ جانا پڑے پیٹا اتنا بڑا بولنی بولتے ابھی سیلاب چل پڑا اپنے راستے پر ہے پتہ نہیں کب ٹپک جائے سیلاب میں بھی مرے گی تو عام زندہ واپس سے ان کو نیا ڈیڈی کےسن نیا موقع مل جائے گا بھیک مانگنے کا چلو جائیں گے بڑا سا بھگونا اور چھوٹو سی سکل لے کر مگر کیوں ہمارے پاس تھا جذبہ ایمانی جذبہ ایمانی جو ایمان کی طاقت ہوتی ایمان کا جذبہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا سکل ہوتا ہے جب ایمانی اپ سے بات چل رہی ہے تو ایمانی اپ سے لون ملنے کے خوشی میں پیجا کا دکھ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ تو بیچاری دکھی رہتی ہے ہر ٹائم اس کو تو خوشی وہ ہی نہیں سکتی غریب کو مہنگائی کی سولی پر تو چڑھایا ہوا تھا ہی اب چولے جو تھنڈے کرنے کا ایک نیا بندوبست کر دیا گزرہ سن لیجے گا اب آپ ایک چولہ آدھا مہینہ چلائیں گے ایک بک کھانا پکائیں گے تب ہی جو گیس بلوں میں ہوش روبہ جو اضافہ ہے اس سے بچ پائیں گے یہ ہے ڈار صاحب کا پاکستانی عوام کے لیے آئی ایم ایف سے لیا گیا توفہ توفہ نہیں سالو بھیک آئی ایم ایف تمہارا خوفہ ہے کیا جو تمہیں توفہ دے گا اور نہیں تو کیا تین سو دس عرب روپے نکلوا کر آئی ایم ایف سے شاباشی لی جائے گی اس پر کہری بھئیہ ایک ہی بات بولتے ہیں یہ کبھی خوش نہیں ہونے والے حکومت کے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا بوچ تو ہے ہی نہیں عوام سے اتنی قربانیاں لینے والے حکمران ذرا خود تو بتا دیں کہ کس نے اپنی کاروں اور یہ جو ملازموں ہیں ان کی فوج کو کم کیا کس نے مفت پیٹرل میڈیکل مرات فورن جو ٹرپس ہیں اس کو چھوڑا ہر پاکستانی کا دل چیر کر رکھ دی اب لاہور میں جو ہماری اشرافی ہیں جیو میں پیسے لیے مہنگی برینڈڈ جو کافی ہے وہ خریدنے کے انتظار میں بڑے صبر سے کتار بنائے نظر آئی اب دوسری جانبوں کتاریں بھی آپ کو یاد ہوں گی جس میں مائیں بہنیں سستے راشن کے ٹرکوں اور سٹورز کے باہر سڑک پر گھنٹوں لائن میں کھڑی رہی کیا قائد کا پاکستان دو کتاروں میں بٹ گئے ہیں آئے آئے فیجا تو بھی بڑھ جا دو بھاگوں میں کیس ملک میں یہی دو طبقے ہیں ایک انتہائی امیر اور دوسرا انتہائی گریب اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے کبھی ہرے پاسپورٹ کی کبھی عزت نہیں ہوگی ہمارے رو کے ایجنٹ بھارت کے دودھ کیا کام کر رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تو کٹ کیٹس یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے کیا تھوڑ سا اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمینٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا لوگ یو می کٹ کیٹس یو یو کٹو ہائی